مدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علم اللہم فقهنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اعلا جنت القلد آمین یا رب العالمین محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَدِوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاهِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَغْ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَغَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا انشاءاللہ آج ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے سے مزید اپنا پڑھیں گے اور پچھلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو پرسیکیوشن ہے ساری وہ شروع ہو چکی تھی قریش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اور اسی طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی اور کس کس طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ کو عیزہ پہنچایا جا رہا تھا مکہ میں تو ایسے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ آپ بھی حبشہ ہجرت کر جائیں کیونکہ مکہ میں اب رہنا اور دین کو پریکٹس کرنا تو بالکل نممکن معلوم ہو رہا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری فیملی کو لے کر تو اپنا سامان وغیرہ باندھ کر جب ہجرت کے لیے حبشہ کی جانب نکلے تو راستے میں ایک جگہ برک غیماد کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی اور ابن دغنہ جو ہے یہ اہابیش کا سردار تھا اور اہابیش وہ قبائل ہیں کہ جو ارد گرد کے قبائل تھے قریش کے یعنی سببز جن کو کہتے تھے سببز میں رہنے والے اور عموماً یہ جیسے جو قریش تھے تو یہ شہری لوگ کہلاتے تھے تو یہ بیدوینز تھے یہ نومیڈز تھے ان کا یہ سردار تھا اور ان کی آپس میں لینیج بھی ملتی تھی اوپر جا کر اور یہ بہت اونر کرتے تھے قریش کو بھی تو ابن دغنہ نے جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی زمین میں چل پھر کے اپنے رب کی عبادت بجا لاؤں تو یہاں پر ابن دغنہ نے جو الفاظ بولے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے وہ بین ہی وہی الفاظ ہیں کہ جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے جب وہی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور وہ الفاظ کیا تھے ابن دغنہ نے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَرَبَكْرٍ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ اے ابوبکر آپ جیسا انسان نہ تو نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومُ وَتَسِلُ الرَّحِمُ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْرِضَيْفُ وَتُعِينُهُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ کہ آپ تو مسائب میں لوگوں کے مددگار ہیں بے قصوں کا سہارہ ہیں سلسلہ رحمی کرتے ہیں مئمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ واپس چلیں اور اپنے وطن میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اب یہ جو پناہ تھی یہ بلکل اسی طرح سے تھی کہ جیسے کوئی کسی کو ویزا جاری کر دیتا ہے جیسے کوئی کسی کو امان دے کر اپنی پروٹیکشن میں لے کر تو اس کی سٹیزنشپ جو ہے اس کو بہال کر دیتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی پناہ لینا اور ایک دوسرے کو پناہ دینا جو ہے یہ عرب کا اصول تھا تو ابن دغنہ جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی علانہ کو واپس لوٹا لیا اور اس نے جا کر کریش سے کہا کہ تم لوگیں کیسے انسان کو اپنی کمیونٹی سے نکال رہے ہو کہ جو اتنے خیر کے کام کرتا ہے ایک انسان جو خیر کے کام کرتا ہو کمیونٹی بھی ظاہر ہے کہ چاہے گی کہ وہ اس کے اردگرد ہی رہے وہ اس کے آس پاس ہی رہے تو بہرحال اس نے قریش سے بات کی تو قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو تمہاری پناہ کی وجہ سے واپس آنے دیتے ہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن جب یہ بہت اعلانیاں عبادت کرتے ہیں اور جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور بچے ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں حیران ہو کر کیونکہ یہ اتنا زیادہ روتے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنی عبادت کریں ابتداء میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مان لی شرط ابن دغنہ کی اور اس کی قریش کی اور کچھ عرصے کے لیے تو اندر عبادت کرتے رہے پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کیا آئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں کہ انہوں نے اپنے سین میں ایک اپنی چھوٹا سنہ جیسے مسلحہ بنا لیا اور اپنے ہی گھر کے اندر اپنے سین میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے اور کیونکہ انتہائی رقیق القلب تھے اور جب نماز پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے تو قریش کے بچے اور عورتیں پھر آنے لگے اور دیکھنے لگے حیران ہو کر تو انہوں نے پھر قریش نے ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بکر نے اہد و پیمان توڑ دیا ہے اور ہم تمہاری پناہ توڑنا نہیں چاہتے لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم نے تمہاری پناہ کبھی کوئی پاس نہیں کرنا تو ابن دغنہ نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر میری امان ختم سمجھو میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ ابن دغنہ نے کسی کو پناہ دی اور اس کے اہد کو توڑ دیا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ اہد و پیمان تم اپنے پاس رکھو میں تمہیں لوٹاتا ہوں مجھے اللہ تعالی کی امان ہی کافی ہے بعض سکولرز نے یہ بھی کہا ہے کہ مکہ میں صرف اور صرف اللہ کی امان میں جو لوگ رہ رہے تھے ان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مطم بن عدی جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وہاں پہ وہ نہیں تھا امان دینے والا اور دوسری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر جب ابن دغنہ کی پناہ ختم ہو گئی تو کفار نے پھر آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک دن آپ بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک کسی بدبخت نے راستے میں آپ کے سر پر مٹی ڈال دی اور آگے چل کے آپ کی ملاقات قریش کے سردار ولید بن مغیرہ سے ہوئی تو آپ نے اس سے اس زیادتی کا شکوا کی اب ایک جو ہوتی ہے نا ڈگنیٹی یا ایک مگنینمٹی تو اس کے لحاظ سے تو ولید بن مغیرہ کو چاہیے تھا کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سوشل اس کا کوئی خیال کرتا اور کہتا کہ اس نے غلط کیا ہے جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ یہ کیا ہے لیکن یہ لوگ اپنی جو تھی نا اداوت اور اپنی جو دشمنی اور پریجیڈیس جو ہے اس میں اتنے بڑھ گئے ہوئے تھے کہ ولید کہنے لگا یہ مسئیبت تم نے خود مول لی ہے تو یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا اے ربی ما احلمکا اے ربی ما احلمکا اے ربی ما احلمکا اے اللہ تُو کس قدر حلیم و بردبار ہے اے میرے رب تُو کتنا حلیم و بردبار ہے اے میرے مولا تیری بردباری کے کیا کہنے یعنی ان لوگوں کی ان ساری حرکتوں کو تُو برداشت کرتا ہے تُو کتنا حلیم ہے اور بیسیکلی یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کا بھی ایک انداز ہے نا کہ اللہ اگر اتنا حلیم ہے تو مجھے بھی ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر آ رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حجرت کا پورا واقعہ ہے نا اس کو تو ہم بلکل گلوس اوبر کریں گے کیونکہ ہم نے سیرہ میں اس کو بہت اچھی طرح سے ڈسکاس کیا تھا اور کچھ اگر کوئی چیزیں جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا ہم تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے مکہ کے اندر ہی ایک اور واقعہ ہے جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق مختلف جو عرب کی منڈیاں تھی اور قبائل تھے ان میں جایا کرتے تھے اور ان میں آپ یہ کیا کرتے تھے تبلیغ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علم الانصاب کے ماہر تھے آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ بتایا کرتے تھے آپ کو کہ فلاں کس قوم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا کیا پرسپیکٹیو ہے ان لوگوں کو کس طریقے سے دعویٰ کرنی ہے تو اسی طرح ایک بڑا انٹریسٹنگ جو واقعہ ہے وہ بنو شیبان بن سالبہ کو دعوت دینے کا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارد گرد کے قبائل کو دعویٰ دینے کا حکم ملا تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ اس کی تعمیل میں نکلے تو ہم ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں لوگ سکون اور اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا ممن القوم آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم شیبان بن سالبہ کی قوم سے ہیں تو ابو بکر عدیلانہ نے ارمز کی کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ بڑے امدہ لوگ ہیں ان میں مفروق بھی ہے جو فصاحت اور بلاغت اور حسن جمال میں ان سب پر فائق ہے اس نے بالوں کی دو چوٹینیاں بنائی ہوئی تھیں جو اس کے سینے پر پڑ رہی تھیں آپ نے کبھی اگر ایسے یہ انڈینز دیکھیں ہو نا ریڈ انڈینز یا اس طرح تو ان لوگوں کا بھی یہی ایک ہوتا ہے بہرحال ان سے ان کی بات چیت ہوئی کہ تم لوگ کتنے ہو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہزار ہیں ہماری تعداد تو قلیل ہے لیکن اس کے باوجود ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور پھر مفروق نے اپنے حوالے سے بتایا کہ ہم لوگ بڑے غیز و غزب والے ہیں اور جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ ششمن سے مدبیر جب کرتے ہیں تو وہ قابل دید ہوتی ہے ہمیں جنگی گھوڑے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں سے زیادہ ہم اسلحے کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر مفروق نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شاید آپ کا تعلق قریش سے ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے بارے میں خبر پہنچ چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پھر مفروق نے پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں نے تو اس طرح کی خوبصورت بات نے اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں آپ کچھ اور بتائیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الانعام کی وہ آیات پڑھیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہور بند وسیعت نامے کو پڑھنا چاہتا تو ان آیات کو پڑھ لے اور آیات نمبر پندرہ اور سولہ قل تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلو اولادکم من نملاق نحن نرزقکم و ایاہم ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها و ما بطن ولا تقتلو نفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہی لعلكم تعقلون تو مفروق اور زیادہ انٹریسٹڈ ہو گیا اس نے کہا کہ کچھ اور باتیں بتائیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت النحل کی آیت نمبر سولہ تلاوت فرمائی آیت نمبر نوے تلاوت فرمائی اب مفروق تو بہت انٹریسٹڈ ہو گیا پھر اس نے اپنے ساتھ ایک اور اپنے ساتھی کو بلا لیا اس کا نام ہانی تھا ہانی کے بعد ایک اور ساتھی بھی آ گئے جن کا نام مسنا تھا اور مسنا بن حارسہ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے کمانڈر ہیں اور ان سے ہم مشورہ کریں گے بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک طرف سے عربوں میں گھیرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے ہم فارس یعنی ایران کے جو ہیں کسرہ کے جو انڈر ہیں ہم یعنی ان کے اندر ہم گھیرے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے معہدے ہوئے ہیں اور عربوں کو تو ہم نمٹ لیں گے لیکن کسرہ سے نمٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو لہٰذا ابھی فی الحال تو ہم آپ کی دعوت جو ہے نا وہ قبول نہیں کر سکتے اگر آپ کہتے ہیں تو عربوں والی سائیڈ میں ہم آپ کے ساتھی ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حقیقت بیانی سے کام لے کر بھلا جواب دیا ہے دین اسلام جس کا پوری طرح احاطہ کر لے وہی اس کی تحریک کا دائی بنتا ہے یعنی یہ ہاف ہارٹڈ یا ایک سائیڈ ون سائیڈ جو تمہارا ساتھ ہے ہمارے لئے جزوی حمایت جو ہے یا مشروع کنڈیشنل حمایت جو ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان علاقوں یعنی کس سرہ کے مال اور ان کے بیٹیوں کو تمہاری لانڈیاں بنا دیں تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح و تحمید کروگے تو ان کے ایک بندے نے کہا کہ اے قریشی بھائی اللہ کی قسم پھر تو یہ آپ ہی کا حق ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی انٹریکشن بہرحال یہ لوگ بعد نے ایمان لائے مسئلہ بن حارسہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر بعد میں جو ایران جب فتح ہوا ہے تو ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی حمائیت میں انہوں نے جہاد کیا ہے اور ایران کی فتوحات میں ان کے بڑے کارنامے بتائے جاتے ہیں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی مین ہوا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں کسی باہر کے کسی قبیلے کو ایڈریس کرنا ہوتا تو پہلے وہی ان کا سارا پرسپیکٹیو دیکھتے سمجھ کرتے یہ کون لوگ ہیں ان سے کس طرح بات کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے بہت زیادہ ایانت کیا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت مدینہ ہے اس کو ہم بالکل بریف لی لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے گے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دیجئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل لَأَلُّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ سَاحِبَا جلدی مت کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرا ساتھ نصیب فرمائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی دلی دیرینہ خواہش بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنے تو سیدہ آئیشہ ہجرت کا واقعہ بھی اعلان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر صبح یا شام کو ضرور تشریف لاتے تھے اور جب آپ کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے اور یہ معمول کا وقت نہیں تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایک وقت پہ آتے دیکھا تو آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ ضرور کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر والے گرد ہیں اور سیدہ اسمہ تھی اور سیدہ آئیشہ تھی رضی اللہ عنہما کہ ان کو ہٹا دو تو ابوبکر حضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ ان کے بارے میں نہ فکر کریں یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں اور ان کو پورا کانفیڈنس تھا اپنی بیٹیوں کے اوپر کے کسی قسم کا یہ سیکرٹ آؤٹ نہیں کریں گی بلکہ سیکرٹ آؤٹ کرنا تو دور کی بات بڑے منظم طریقے سے یہ ساری اولاد سارا گھرانا جو ہے وہ حجرت کو ساری اس کو آرکیٹیکٹ کرنے میں اور اس کو انجنئر کرنے میں سات سات تھا پیش پیش تھا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حجرت کی اجازت دے دی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا صحبت ہے یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کیا مجھے شرف صحبت ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو خوشی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ خوشی کے مارے بھی روتے ہیں اور پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی میں نے سفر حجرت کے لیے یہ دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں تو ایک ان میں سے آپ لے لیں اور ایک جو ہے وہ اس پر میں سوار ہو جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسامنی میں ان کو قیمتاً لینا پسند کروں گا خیر بہرحال اس اپنے حصے کی اونٹنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیا تھیلی کو باننے کے لیے سیدہ اسمہ نے اپنا کمر بنچ چاک کیا اور اسی مناسبت سے آپ کا نام ذات النتاقین پڑ گیا اور اس کے بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار سور میں تین راتیں چھپ کر گزاری اور اس دوران جو آپ کے گھرانے کے لوگ تھے ان میں عبداللہ بن ابو بکر آپ کے بیٹے بڑے ذہین تھے بڑے معاملہ فہم تھے ان کی ایج کے بارے میں کوئی بہت زیادہ حتمی بات تو نہیں ملتی لیکن بعض جو کنٹیمپوری سکولرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنے کوئی بڑے نوجوان نہیں تھے ورنہ تو ان کو ضرور کوئی پوچھ گاش کرتے جو تھے عرب کے لوگ اور یہ بازار میں چلتے پھرتے تھے تو یہ ایسے ہی تھے کہ جن کو ذرا اگنور بھی کیا جا سکتا تھا کہ یہ بچہ ہے یہ کیا بھی بتائے گا اور یہ جو باتیں سنتے تھے یہ پھر جا کر تو غار سور میں بتاتے تھے کہ ان کے یہ ارادے ہیں یا وہ یہ سوچ رہے ہیں عرب جو ہیں قریش مکہ دوسرے جو انسان تھے وہ تھے آمیر بن فہیرہ آمیر بن فہیرہ رات کے اندھیرے میں غار کی طرف نکلتے اور بکریوں کا ریور ساتھ لے کے جاتے انہی بکریوں کے دودھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر گزارہ کرتے اور وہ واپس جب آتے تو عبداللہ بن ابو بکر کے پیروں کے جو نشان تھے وہ ان بکریوں کے پیروں کے نشانوں میں وہ مٹ جاتے تھے اور تین راتیں اسی طرح وہاں پر غار سور میں گزریں اور پھر ایک جو ماہر آدمی تھا قبیلہ بنو دیل کا جو راستوں کا بہت رہنمائی کا ماہر تھا اس کو اجرد پر اس سے حتماملہ ترے کیا اور تین راتوں کے بعد اس سے غار سور پہنچنے کا وعدہ جو لیا تھا وہ مقررہ وقت پہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ اور چوتھا وہ قبیلہ بنو دیل کا عبداللہ بن اریقت انہوں نے سفر باندھا اور وہ بالکل ایک غیر معروف راستے سے جہاں سے کہ قریش کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مکہ سے مدینہ کا یہ راستہ بھی لے دی سکتا ہے ایسا ایک غیر معروف راستہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کا علم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیملی اور علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت دعا بھی فرمائی تھی کہ اے سرزمین مکہ اللہ کی قسم تو روح زمین سے بہتر اور اللہ تعالی کو انتہائی محبوب سرزمین ہے اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا تو بڑی ہی ایک یہ ایک دل کو تکلیف دینے والی اور بہت ہی دل کو ہلا دینے والی یہ ایک روداد ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گناہ وہاں سے نکالا گیا ہے اور غار سور کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں تھوڑی سی ریویجن کر لیتے ہیں ہم ان حالات واقعات کی کہ جب کفار نے آپ کا پیچھا کیا اور غار سور تک پہنچے ہیں تو غار کے دہانے پر انہوں نے مکڑی کا جالہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں مکڑی کا جالہ نہ ہوتا اور یہ اللہ کے لشکر تھے جو اللہ تعالی نے بھیجے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یوں اپنا سر نیچے کرتے تو وہ ہمیں دیکھ لیتے ہم انہیں نظر آ جاتے اب یہاں پر جو آیات نازل ہوئی ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 ان آیات میں اس آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل فرمائی اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَّرُوهُ ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِهِ جُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ وَكَلِّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اب یہ آیات جو ہیں یہ لیٹر ڈاؤنڈ لائن ان ہسٹری یہ نازل ہوئی ہیں اور اس وقت کے حوالے سے کہ جو غار میں کیا بیٹی تھی اس وقت ان دو پر جب مشرقین نے غار کا احاطہ کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی کی مایت کا احساس دلا کر دلاسا دیا اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو اور یہ دو کون تھے جن کا تیسرا اللہ تھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر اسی طرح سے یہ جو آیت ہے اس آیت میں جو سعیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں اس پر تقریبا سات دلائل ہیں جن کی طرف بہت سے سکولرز نے اشارہ کیا ہے نمبر ایک کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سفر حجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ کے حکم سے ساتھ تھے اس لئے مکہ مکرمہ سے کوچھ کرنے کی فضیلت میں بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں نمبر دو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تن تنہا ساتھی تھے جو سفر حجرت میں آپ کے ساتھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ایسے دو ساتھی تھے جن کا حامی و ناصر اللہ کی ذات تھی صرف اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کئی اور بھی ایسے مواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کے نصیب ہوئے ہیں اگر کسی مقام پر اکابر صحابہ اکرام میں سے کوئی اکیلہ آپ کے ساتھ رہ جاتا تو فرد واحد ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جیسا کہ قبائل عرب کو دعوت دینا حجرت کا سفر غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر میں آپ کے ساتھ ہونا پھر نمبر تین غار سور میں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنوا تھے اور اس پر قرآن اور بہت سی احادیث جو ہیں وہ آپ کے اس منقبت کا تذکرہ کرتی ہیں اور صحیحین کی ایک روایت ہے کہ انس رضی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے غار کے دہانے پر مشرقین کے پاؤں کی طرف دیکھا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑائی تو ہمیں دیکھ لے گا تب آپ نے جواب دیا تھا اے ابو بکر تیرا ایسے دو ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو سو یہ دو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں ہیں اور اس سے اللہ تعالی کی جو مایت ہے وہ ثابت ہوتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے لئے بھی پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمانہ تھا سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا جو فرمان ہے اِذْ يَقُولُ لِسَّاحِبِهِ کہ جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہوں سے اور اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کی جو مساحبت ہے اس کا جو اعزاز ہے وہ خود دے رہے ہیں قرآن کے اندر تو جو کوئی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دراصل قرآن کا انکار کرتا پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کتنے حساس اور کتنے ہمدرد تھے کہ آپ اسی کو تسلیہ دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں غم نہ کرو کوئی فکر کی بات نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی اصل میں ان کے کچھ اس طرح کے آپ کے تھے آپ کے اخلاق اور آپ کا طریقہ اکار کے اور آپ کی جو عقیدت اور محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مثلاً سفر حجرت میں ہی ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے کوئی گزند نہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ سفر حجرت میں کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے چلتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں اور جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں اسی طرح سے جب غار کے دہانے پر پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ذرہ ٹھے لکھئے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں اور پھر واپس نکلے اور کہنے لگے کہ اللہ کے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ کپڑا پھاڑ پھاڑ کر مختلف بلوں میں ڈالا اور پھر ایک جو ہے باقی رہ گیا تو اس پر اپنا پاؤں ٹکا دیا اور اسی پاؤں پر بعض روایات کے مطابق آپ کو ایک کسی زہر لیلے جانور نے کاٹ پی لیا تھا پھر اسی طرح سے جو ان اللہ معنی ہے اللہ تعالی کی معیت یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک معیت عامہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کے ساتھ ہے ہر کافر مومن کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو پھر اسی طرح سے ایک معیہ خاصی ہوتی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہوں لیکن یہاں پر جو اس آیت میں ان اللہ معنی ہے نا یہ معیہ خاصہ سے بھی اوپر ہی کی کوئی کیفیت ہے ایک سکولر عبدالکریم زیدان کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں شرف معیت عام متقی اور محسن مسلمانوں کے لیے بھی آلہ کے لیے جو معیت ہے اس سے بھی آلہ اور برتر ہے اس لیے کہ یہ جو شرف معیت ہے وہ تو احسان اور تقوی کے ساتھ مقید ہے یعنی کوئی احسان کرے گا کوئی تقوی کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالی کی معیت کسی عمل کے نتیجے کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے اور در حقیقت آپ کے لیے اللہ تعالی کی معیت ہی ایک موجزہ ہے یہ معیت جیسے اللہ کے لیے آئی ویسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آئی اسی طرح سے جو سکینہ نازل ہوئی سکینہ بھی جو نازل ہوئی تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی سکینہ نازل ہوئی پھر یہ بات ہم بریفری پہلے کر چکے کہ پورا جو گھرانہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کا کردار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی اولاد ان کا غلام سب ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں عبداللہ بن ابو بکر کے کردار کا ہم ذکر کر چکے سیدہ آئیشہ اور اسمہ رضی اللہ عنہ کے کردار کا بھی ہم ذکر کر چکے کہ سیدہ اسمہ نے کھانا تیار کیا پھر اس کو باندھا اور ذات النتاقین کا لکب ملا پھر اسی طرح سے سیدہ اسمہ جو ہیں انہوں نے جو راز کو خفیہ رکھنا ہے ہجرت کے راز کو اس میں ان کا بڑا کردار ہے وہ خود بیان فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر حجرت کے لئے روانہ ہو گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل پیش پیش تھا وہ آئے وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے میں ان کے پاس پہنچی تو ابو جہل نے پوچھا اے بنت ابو بکر تیرا باپ کدھر ہے میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں اس وقت کدھر ہیں اس بدبخت بدکماش اور بے حیاء نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے رخصار پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر گئی پھر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے ذرا آپ سوچئے کہ عربوں میں اور سرداری کے لیول کے لوگ جن کے ہاں ہاں ایٹیکیٹس اور یہ چیزیں موجود تھیں ایسے میں ابو بکر عدیلہ انہوں کی صاحب زادی کو اس طرح سے ابو جہل کا تھپڑ مارنا کس قدر اس کی زلت اور کس قدر اس کے رقیق جو اخلاق ہیں ان کی طرف یہ پوائنٹ کرتی ہے چیز پھر اسی طرح سے سیدہ اسمہ جو ہیں ان کا ایک اور بڑا کردار ہے اب یہ بڑی بہن تھی تو فرماتی ہیں کہ ابو بکر عدیلہ انہوں جب نکلے ہیں تو ساری رقم جو پانچ چھے ہزار درہم کے لگ بگ تھی وہ ساتھ لے گئے اور گھر میں کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا تو ایسے میں ان کے جو والد ہیں ابو قحافہ وہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں تو یہ آئے اور یہ نابینا تھے تو انہوں نے آ کر تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ خود چلے گئے ہیں اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تو آ کے تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ ابو بکر مال سارا اپنے ساتھ لے گئے اور تمہیں مسئیبت میں مبتلا کر گیا تو انہوں نے وہ جو ایک کوئی مرتبان سا یا جو بھی چیز تھی جار جس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنا کو مال وغیرہ رکھتے تھے اس کے اندر کوئی اس طرح کے پتھر رکھے اور ان کو چھنکایا اور اپنے دادا جو ہیں ان کو کہا کہ اس مال پر ہاتھ رکھئے انہوں نے ہاتھ رکھا انہوں نے کہا دیکھیں کچھ تو وہ چھوڑ گئے ہمارے لئے تو پھر وہ ذرا تسلیمی ہو گئے اور کہنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں اس نے بہت اچھا کیا تمہاری گزر اوقات کے لئے خوب مال چھوڑ گئے ہیں اور سیدہ اسمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر ہمارے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے میں نے یہ سب کچھ محض اپنے بڑے دادا کو اتمنان دلانے کیلئے یہ کیا تھا کتنی یقین ہو اور کتنا پختہ ایمان ہو تو انسان اس طرح کے حالات میں پھر نہ پینک کرتا ہے اور نہ ہی واویلہ کرتا ہے اور سیدہ اسمہ کسی تنگی اور مشکت کا شکوہ زبان پر لائے بغیر اپنی بہنوں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے زید بن حارسہ اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دے کر مکہ بھیجا تا کہ وہ آپ کی بیٹیوں فاطمہ امی کلسوم آپ کی بیوی سودہ بنت زمعہ اسامہ بن زید اور ان کی والدہ ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو بکر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو لے کر نکلے اور انہی کے ہمرا مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اسی طرح ایک اور کردار جو پوری ہجرت میں ہے وہ ہیں غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عامر بن فہیرہ اور یہ بڑی ہی حیرت انگیز ہستی ہے بعد میں بیر مونہ کا جو ایک سانحہ ہوا تھا اس میں ان کی شہادت ہوئی تھی اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پھر جو میت تھی اس کو لوگوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اس کو اوپر اٹھا آیا ہے اور بہرحال بہت ہی ایک یہ بھی عظیم ہستی ہیں آمیر بن فہیرہ ردی اللہ انہوں اور انہوں نے بڑے ہی منظم انداز سے یہ بکریوں کا ریور لے کر جایا کرتے تھے اور دودھ پلا کے واپس لاتے اور یہ سب در حقیقت اپنی جانوں کو رسک کر رہے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پھر اسی طرح سے حجرت کے دوران مثلا کچھ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں ابو بکر صدیق ردی اللہ انہوں کے حوالے سے کچھ کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حجرت کے دوران کئی مرتبہ ابو بکر صدیق ردی انہوں نے اس طرح سے معاملے کو ہینل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شناخت ہے جو ایڈنٹی ہے وہ ریویل ہونے سے رہ گئی اور ان مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق نے جواب دیا یہ میرے رہبر ہیں راستہ بتانے والے ہیں تو حالانہ کہ ابو بکر صدیق کا مقصد نیکی اور بھلائی کا راستہ تھا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ردی لانو انتہائی معاملہ فہم quick to act اور کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر وہ تھے بہت ایک ماہر تھے بواب دیا کہ جو اس شخص کو بھی قائل کر گیا اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا اور ایسی چیز کو دبل میننگ والی بات ہوتی ہے اس کو توریہ کہتے ہیں اور ایسے ہی مواقع پر ان کی اجازت بھی ہے پھر جب حجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ تو حجرت کے ابتدائی ایام میں ابو بکر بہت شدید بیمار ہو گئے اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی سخت وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وادی سے بدبودار پانی بہتا تھا اس وجہ صحابہ اکرام بیماری اور آزمائی سے دوچار ہوئے اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا اس وبا سے محفوظ رکھا پھر بڑی ایک خوبصورت سی واقعہ ہے کہ ام الممینین فرماتی ہیں کہ ابو بکر عامر بن فہیرہ اور بلال رضی اللہ انہم ایک ہی گھر میں مقیم تھے اور ان کو بخار ہو گیا تینوں کو تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عیادت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی میں عیادت کی غرص سے ان کے پاس چلی گئی اور یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں کس قدر شدید بخار تھا فرماتی ہیں کہ ابو بکر ردی لینوں کے قریب ہوئی اور میں نے کہا اب آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہر آدمی کو اپنے گھر والوں میں صبح کا سلام کیا جاتا ہے حالانکہ موت